بسم اللہ الرحمن الرحیم دریا کے کنارے ایک گڑ سوار تیزی سے باغا چلا آ رہا تھا اس نے گوڑے کی باغیں ڈیلی کر رکھی تھی گوڑا پوری رفتار سے باغ رہا تھا اس کے نتنوں سے جاگ اڑ رہا تھا اس وقت سورج وروب ہونے والا تھا دریا پر دوب کا رنگ سنیری ہونے لگا تھا ایک جگہ گڑ سوار نے گوڑے کو دریا میں ڈال دیا وہ جتنی جلدی ہو سکے میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹنم پہنچنا چاہتا تھا اس کے پاس فرانسیسی جنرل کا ایک خاص پیغام تھا جسے وہ میسور کے سلطان سلطان حیدر علی تک پہنچانا چاہتا تھا دریا کی تیز رفتار موجے بھی گوڑ سوار کا راستہ نہ روک سکی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گوڑے نے دریا پار کر لیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ گیا وہ جنگل میں داخل ہو گیا اس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی یہ گوڑ سوار صبح کے وقت پانڈی چری سے چلا تھا جہاں فرانسیسی فوجوں کا قبضہ ہو چکا تھا حیدر علی کے خلاف انگریزوں نے چڑھائی کر رکھی تھی اور کالی پٹ کی طرف گنسان کی جنگ کے بعد انگریزوں کی فوج سرنگا پٹنم کی طرف پیش قتمی کرنے والی تھی فرانسیسی جنرل انگریزوں کے خلاف تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو جائے فرانس کو حیدر علی سے کوئی زیادہ ہمدردی نہیں تھی وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ میسور انگریزوں کے قبضے میں نہ جائے بلکہ ان کے پاس آ جائے اور یوں وہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنی نو آبادیوں کے قبضے کو مستحکم کر سکے حیدر علی بھی اس بات سے اچھی درہ واقف تھا مگر وہ فیلحال فرانسیسی فوجوں کی مدد سے انگریزوں کو دکن سے باہر کرنا چاہتا تھا اس کے بعد وہ فرانسیسی طاقت سے بھی دو دو ہاتھ کرنے کو تیار تھا حیدر علی نے ایک خاص سپائی فرانسیسی جنرل کے پاس بانڈیچری بیجا تھا جو فرنج جنرل کا جواب لے کر واپس سرنگا پٹم جا رہا تھا اب اسے سرنگا پٹم کے قلعے کے برچ اور مسجد کے مینار نظر آنے لگے تھے اس کی رفتار تیز ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہ سلطان حیدر علی کے شاہی محل کے دروازے پر تھا مگر اس کا ماتھا ٹھنکا کیونکہ شاہی محل پر سوک کا ایسا عالم چھایا تھا کہ سپائی ایک طرف خاموش کھڑے تھے شاہی دربان سر جکائے چپ تھے محل کے دروازے کے اوپر شاہی بارہ دری میں چار مولوی صاحبان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے سپائی نے دربان سے ڈرتے ڈرتے کہا میں سلطان حیدر علی کے فرانسیسی جنرل کا خاص پہ آم لے کر آیا ہوں میرا نام بختاور خان ہے دربان نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں بختاور خان تمہیں اپنا طارف کروانے کی ضرورت نہیں مگر اس وقت سلطان سخت بیمار ہے شاید وہ تم سے نہ مل سکے بختاور خان بولا اللہ سلطان پر اپنا رحم و کرم نازل کرے اور وہ ہزار سال جیئے مگر ان تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے دربان کے قریب سپاہی بھی آگئے تھے ایک سپاہی نے کہا ٹھیک ہے تو مندر جا سکتے ہو بختاور خان نے گوڑے کو باہری چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے میں سے گزر کر شاہی میل کی رہداری میں آگیا یہاں سے گزرتا ہوا وہ شاہی کے انگا کے باہر جا کر رک گیا وہاں عمراء اور درباری ہاموش کھڑے تھے بختاور خان ایک امیر کو جانتا تھا اس نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا سلطان کی طبیعت کیسی ہے امیر نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ سلطان کو مکمل طور پر سیکھ ملے تم کہاں سے آ رہے ہو بختاور خان نے اسے بتایا کہ سلطان کے لیے پانڈی چریک پرانسیسی جنرل کا خاص پیغام لے کر آیا ہے اندر سے شاہی فوج کا نائب سپ اسالہ اور باہر نکلا اس کی نظر بختاور خان پر پڑی تو اس نے کہا بختاور خان میرے ساتھ آؤ وہ بختاور خان کو لے کر شاہی کمرے کے باہر والی رہ داری میں لے آیا اور پوچھا فرانسیسی جنرل نے کیا پیغام دیا بختاور خان نے کہا حضور انہوں نے ایک سر بموہر لفافہ دیا ہے جو سلطان کی خدمت میں پہنچانا ہے نائب سپسالار نے لفافے کو دیکھا اس پر سرخ مور لگی تھی وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا سلطان پرنزا کا عالم تاریخ ہے وہ کچھ وقت کا میمان ہے اللہ تعالیٰ اسے تا حیات سلامت رکھے مگر موت کا ایک وقت مقرر ہے میرے ساتھ ہو ہمیں یہ خط سلطان تک ضرور پہنچانا ہوگا نائب سپسالار اور بختاور خان شاہی خواب گاہ میں داخل ہو گئے وہاں شمع روشن تھی اس کی دیمی روشنی میں سلطان حیدر علی سفید بستر پر تکیا لگائے لیٹا تھا اس کے چہرے پر کمزوری کے آثار نظر آ رہے تھے شاہی طبیب نے ان کی نبز تھام رکھی تھی کچھ درباری اور مشیر خاص ایک طرف سر جگائے عدب سے کھڑے تھے سلطان حیدر علی کے پاس ہی اس کا جوہ سال بہادر بیٹا ٹیپو بیٹا اپنے باپ کی طرف اداس چہرے سے دیکھ رہا تھا نائب سپسالار لفافہ لے کر آہستہ آہستہ قدم اٹھا تھا سلطان کے پلانگ کے قریب آ کر رک گیا وہ اپنے اندر اتنی جرت نہیں پا رہا تھا کہ سلطان کو بھلایا اچانک سلطان نے آنکھیں کھول کر نائب سپسالار کی طرف دیکھا اور پوچھا پختاور خان پانڈی چری سے واپس آ گیا کیا نائب سپسالار نے لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا جی حضور پختاور خان پانڈی چری سے آ گیا ہے وہ اپنے ساتھ فرانسیسی جنرل کا یہ خط بھی لیا ہے سلطان نے آہستہ سے کہا اسے کھول کر پروکیا لکھا ہے ہمارے دوست جنرل نے نائب سپسالار نے اسے دفافہ چاک کیا اور خط پڑھنے لگا اس میں لکھا تھا عزت محاب سلطان حیدر والی محسور کی خدمت میں میرا سلام پہنچے عرض گزار ہوں کہ میں نے آپ کا پیغام اپنے فرنچ کمانڈر کو پہنچا دیا تھا ہمارے کمانڈر نے آپ تک یہ الفاظ پہنچانے کا مجھے حکم دیا ہے کہ سلطان کو ہماری دلی سلام کے بعد کہنا ہم بھی انگریزوں کا قبضہ اندوستان پر برداشت نہیں کرتے انگریز ایک ایار قوم ہے ہم سلطان حیدر علی کی ہر ممکن مدد کریں گے مگر اس وقت ہم خود یورپ میں دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں یہ انگریزوں کے خلاف ہماری جنگ ہے اس وقت ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ فرانس سے کمک بھی جوا سکے پانڈیچری میں ہماری فرانسیسی فوجوں کی تعداد صرف اتنی ہے کہ وہ فرانس کے مقبوضہ علاقوں کی حفاظت کر سکتی ہے ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت ہم سرنگا پٹم اپنی فوج نہیں بیچ سکتے مگر ہم سلطان حیدر علی کو یقین دلاتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں اسے ہماری اخلاقی حمایت ضرور حاصل رہے گی میں سلطان عالی مقام کی صحت اور دراز عمری کے لئے دعا گو خد سن کر سلطان حیدر علی کے چہرے پر ایک گیرہ سکوت تاری ہو گیا اس نے اشارے سے اپنے قریب کھڑے عمرہ کو باہر جانے کے لئے کہا تمام عمرہ نائب سپسالار اور پختہ اور سپائی اور شاہی طبیب فوراں خوابگاہ سے چلے گئے اب خوابگاہ میں صرف سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان رہ گئے تھے حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو کی طرف دیکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا میرے بیٹے تم نے سن لیا کہ جب آدمی خود کمزور ہو جائے تو پھر سب اس سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں فرانسیسیوں کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی وہ صرف انگریز دشمنی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں مگر انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لئے شاید وہ کبھی نہ آئے وہ میسور کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں وہ انگریزوں کے بجائے خود ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے مگر ہمیں ہر قیمت پر اپنے وطن کو دشمنوں سے بچانا ہوگا میرے پاس وقت تھوڑا ہے تم نے دیکھ لیا کہ میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے موت کی آہوش مجا رہا ہوں میں اب اپنی تلوار تمہارے سپرت کرتا ہوں میسور اسلام کا قلعہ ہے اسلام کے اس قلعے کی عفادت اب تمہارے ذمہ ہے جب تک زندہ رہنا انگریزوں کے ناپاک قدم سرنگا پٹم کی پاک زمین پر نانے دینا اگر تم شیر کی طرح بہادری سے لڑے اور اسلام کے لئے اپنے وطن کے لئے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جو جنت میں میری روح بڑی خوش ہوگی ٹیپو سلطان نے اپنے بہادر باپ کا ہاتھ چوم لیا اور کہا ابا حضور میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں انگریزوں کے ناپاک قدم اپنی سرزمین پر نہیں پڑھنے دوں گا میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا اور اسلام کا جنڈا ہمیشہ پلند رکھوں گا اسلام کے جس پرچم کو آپ نے میرے حوالے کیا وہ انشاءاللہ پلند رہے گا اور سرنگا پٹم کے قلعے پر ہمیشہ لہرات آ رہے گا سلطان حیدر علی کے چہرے پر ایک نورانی خوشی جلکنے لگی اس نے ٹیپو سلطان کو شفقت سے پیار کیا اور کہا اب تم جا کر آرام کرو میں انشاءاللہ بہت جلد اچھا ہو جاؤں گا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی رات سلطان حیدر علی کا انتقال ہو گیا محل پر اداسی چھا گئی سب چراغ گل کر دیا گئے محل پر سیاہ ماتمی جنڈے لہرانے لگے رات کے حق سلطان حیدر علی کے خاکی جسم کو مقبر شاہی میں پورے شاہی احترام اور احترام کے ساتھ دفنا دیا گیا محل